نمشکار میں دیپک شرما اور میرے یوٹیوب منج پر آپ کا سواگت دوستو کیا دیش کے سب سے بڑے راج اتر پردیش میں اب پرتیاشت اُلٹ فیر ہو رہا ہے اور کیا یوپی اتر پردیش دھیرے دھیرے اکھلیش یادو اور راہل گاندھی کی گرفت میں آ رہا ہے اب اگر آپ زمینی سچائی یوپی کی دیکھیں تو یوپی میں اب تین فیز کے چناؤں بچے ہیں پانچوہ فیز چھٹا فیز اور ساتوہ فیز اور کل ملا کر اکتالیس سیٹوں پر ووٹنگ بچی ہے اب دوستو اگر ان اکتالیس سیٹوں میں دو سیٹے میں الگ کر دوں راجنات کی سیٹ لکنو والی اور بنارس کی سیٹ پردھان منتری موڈی جی کی لکنو اور بنارس الگ کر دیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 39 سیٹوں پر اب کانٹے کی ٹکر ہے جی ہاں کانٹے کی ٹکر انڈیا ورسز انڈیا یا سیدھے طور پر کہوں موڈی شاہ بنام راہل اور اکلیش اب دوستو اتر پردیش کی آج کی استطیق آج کی جو زمینی استطیق ہے گراؤنڈ زیرو کی اس کو دیکھ کر جو پولٹیکل ایکسپرٹس ہیں جو الیکشن ایکسپرٹس ہیں یا چناوی پندت ہیں ان کا یہ ماننا ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں خاص کر پانچوے فیس سے پہلے یا پانچوے چھٹے فیس سے پہلے اگر موڈی جی نے کوئی کرشمہ نہیں کیا اگر کوئی چمتکار نہیں ہوا اگر کوئی سرجیکل سٹرائک جیسی کوئی چیز نہیں ہوئی گھٹنا نہیں ہوئی اگر کوئی بڑا کھیل موڈی شاہ نے نہیں کیا تو پھر ایک چیز تہہ ہے کہ اتر پردیش میں بی جے پی یعنی موڈی جی کو بڑا جھٹکا لگنے جا رہا ہے اسی سیٹوں والے اتر پردیش میں اور ہو سکتا ہے کہ پچھلی بار دو ہزار انیس میں موڈی جی کو باسٹ سیٹیں ملی تھی سکسٹی ٹو سیٹس ملی تھی یہ گھٹ کر اس بار پچپن تک نہ آ جائیں اور ہو سکتا ہے کہ پچپن کے نیچے بھی یہ سیٹیں نہ چلی جائیں بیجے پے اور وقت ہے صرف پندرہ بیس دنوں کا وقت بہت کم ہے اور چمتکار کافی بڑا کرنا پڑے گا موڈی جی کو ایک طرف جہاں راہل گاندھی پریانکہ گاندھی اور اکلیش کی بیج ایک سینرجی بن رہی ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے ادھر دوسری طرف دوسری طرف اگر آپ بی جے پی کو دیکھیں دیش کی سب سے بڑی پارٹی کو دیکھیں دیش کے سب سے بڑے پردیش میں تو بی جے پی اس وقت اتر پردیش میں کام کر رہی ہے امیش شاہ اور یوگی جی کی کولڈ وار امیش شاہ اور یوگی آدھتنات کی جو لوبی ہیں اتر پردیش میں جس میں بیوروکریسی بٹی ہے پولیس بٹی ہوئی ہے ودھائیگ بٹے ہوئے ہیں منتری بٹے ہوئے ہیں منتری منڈل بٹا ہوا ہے یہ جو لوبی ہیں اس میں جو تلواریں کچی ہیں یہ آگ میں گھی کا کام کر رہے ہیں جی ہاں یوگی ورسز امید شاہ کولڈ وار حالانکہ یوگی جی اور یوگی جی کا دفتر اگدم خاموش ہے اس کولڈ وار پہ وہ نہیں مانتا کہ ایسی کوئی وار ہے لیکن یوگی جی کے سمرتکوں کا یوگی جی کے جو سمرتک ہیں ان کا یہ ماننا ہے بھکتوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر موڈی جی دو ہزار چوبیس میں پرچند بہومت لے کر ستہ میں آتے ہیں تو چار جون کے بعد ان کا پہلا ٹارگٹ یوگی آدھتنات ہوگا جس طرح سے مدھ پردیش میں شیورا سنگھ چوہان کو کرسی سے ہٹایا گیا وصندرہ کو راجستان سے ہٹا دیا گیا رمن سنگھ کو چھتیزگر سے ہٹایا گیا اور بھی کئی مکھ منتری ہیں یدو ربا جیسے جن کو کنارے کیا گیا اسی طرح اب سب سے ورشتم مکھ منتری یوگی آدھتنات کو بھی کنارے کیا جائے گا اور خاص کر امیش شاہ چاہیں گے کہ پرچند بہومت ملنے کے بعد ان کی جو پہلی پراتھ مکتہ ہوگی ان کے دل میں وہ یوگی آدھتنات کو کرسی سے ہٹانا ہوگا اسی لئے جو راجپوت ہیں تھاکور ہیں جو یوگی جی کے ساتھ ہیں وہ ناراض ہیں لیکن صرف تھاکوروں کی ناراضگی ایک کارن نہیں ہے یہ جو کولڈ وار ہیں یوگی اور رامش شاہ کی یہی صرف ایک کارن نہیں ہے کارن کئی ہے اور سب سے بڑا کارن ہے کہ اس بار اتر پردیش میں موڈی جی کی لہر نہیں دکھ رہی موڈی ویو نہیں دکھ رہی یہ اتر پردیش میں کارن نمبر دو کارن نمبر دو ہے کہ اتر پردیش جہاں پر مسلمس بیس اکیس پردیشت ہیں وہ اس بار ایک مشت ہو کر ایک مشت ہو کر ووٹ دے رہے ہیں جی ہاں کانسولیڈیٹ ہو کر ووٹ دے رہے ہیں اور پہلے جو ووٹ کبھی سپا بسپا میں سپلٹ ہوتا تھا یا کبھی کبھی اویسی چلے آتے تھے یا پھر کانگریس کا کوئی مضبوط کانڈیڈیٹ ہوتا تھا تو یہ جو مسلم ووٹ جو بڑا ڈیسائسیو ہے جو سپلٹ ہو جاتا تھا وہ اس بار اس سپلٹ نہیں ہو رہا ایک مشت جا رہا ہے تیسرا بڑا کارن جو دلیت ہیں وہ ایک کمزور ہاتھی کے ساتھ جانا نہیں چاہتے ہیں مایواتی کے ساتھ نہیں جانا چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے مایواتی نے اکتہ سے کمپرومائز کر لیا ہے امیشہ کے پریشر میں کینڈیڈیٹ بدل دی ہیں ان کا جو بھتیجہ تھا جو بڑی زبردست ریلیاں کر رہا تھا اس کو کنارے کر دیا ہے تو جو دلیت ہے وہ سمویدھان بچانے کے لیے ان کو لگتا ہے کہ اگر بہومت پرچند بہومت موڈی جی لائیں گے تو سمویدھان پر سب سے پہلے حملہ ہوگا اور سمویدھان بدلا جا سکتا ہے جیسا کہ کئی بی جے پی کے سانسد امیدوار کہتے رہے کیمرے پر تو جو دلیت ہے وہ سمویدھان بچانے کے لیے مایواتی کو چھوڑ کر انڈیا لائنز کی طرف جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اتی پچھلا ایک بڑا چنک ہے ای بی سی اتی پچھلا کا وہ بھی جا رہا ہے اور او بی سی کی کئی جاتیاں صرف یادو نہیں کچھ کچھ موریا کچھ کچھ کرمی یہ بھی ٹوٹ رہے ہیں اور ایکسپرٹ کے ذریعے میں آگے آپ کو یہ اور ایکسپلین کروں گا اور کارن نمبر چار کارن نمبر چار یہ ہے کہ اتر پردیش میں بی جے پی میں اس بار ٹکٹ ڈسٹریبوشن ٹھیک نہیں ہوا ہے ایسا کمپلینٹ ہے یہ بی جے پی کے کار کرتا ہوں کہ امیش شاہ نے جس طرح سے ٹکٹ ماتے بھلے ہی ایک کمیٹی تھی یا اس کے اوپر بھی ایک کمیٹی تھی لیکن چلی جو ہے وہ یا تو جو امیش شاہ کی ہے یا ان کے ششوں کی ہے ٹکٹ ڈسٹریبوشن صحیح نہیں ہوا اور کئی کنڈیڈیٹ کمزور ہیں بہت سے ایسے امیدوار اور ایمپیز ہیں جو اپنے شیطروں میں نہیں جا پا رہے ہیں جنتہ اتنی ناراض ہیں اور اسی کے ساتھ ایک جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آر ایس ایس اور بی جے پی کا جو لوکل ارگنائزیشن ہے جس طرح سے دو ہزار انیس میں چودہ میں جوش اور جذبے کے ساتھ ٹیم لگی تھی بی جے پی کی وہ جوش اور جذبہ اس بار نہیں دیکھ رہا کارن دوستوں اور بھی ہیں لیکن میں ڈیٹیل میں آگے ایکسپورٹ کے ساتھ اس کو ڈسکس کروں گا آج دو خاص مہمان ہیں اتر پردیش پر باریک نگاہ رکھنے والے ورش پترکار شیطل پیس سنگ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ایک بہترین پولٹکل اینالیسسٹ راجنیتک وشلشک پروفیسر روی کانت بھی ہیں دونوں کو سمجھنے کی کوشش کریے کچھ بنیادی سوال میں ان کے سامنے رکھوں گا کیا واقعی الٹ فیر ہو رہا ہے اتر پردیش میں اور یہ جو بازی ہے یہ موڈی اور شاہ کے ہاتھ سے نکلتے ہوئی یہ راہول اور اکھلیش کے ہاتھ میں آ رہی کیا جو باقی بچی کیا جو باقی بچی ایک تالیس سیٹے ہیں جس میں تھرٹی نائن سیٹس میں نے ایڈنٹی فائی کری تھی کیا اس میں واقعی کانٹے کی ٹکر ہے اور پرنام کیا چوکانے والے ہو سکتے ہیں سیدھے جلتے ہیں شیطل سنگھ کے پاس جو سلطانپور سے جڑے ہیں آپ امیٹھی سے کہہ سکتے ہیں اور پروفیسر روی کانت جو لکنو سے جڑے ہیں دونوں کو سنتے ہیں پروفیسر روی کانت اور شیطل پی سنگھ تو باد میں آؤں گا میں یوگی جی پہ آ رہا ہوں یوگی جی آج بنارس میں موڈی جی کے ساتھ تھے موڈی جی کو اب یوگی جی کی ضرورت بنارس میں پڑ گئی پہلے تو یوگی جی پیچھے رہتے تھے موڈی جی کا جلوس اکیلے نکلتا تھا اکیلے ہاتھ ہلاتے تھے اکیلے پھول کی بارش ہوتی تھی اس بار تو آج شام یوگی جی ساتھ میں ہے یہ کیا ہو رہا ہے موڈی جی کی لوگ پریتا جو کبھی ہوا کرتی تھی جو جادو ہوا کرتا تھا وہ گائے بہت چکا ہے اس سماعے اگر بھارتی جلتہ پارٹی میں کوئی لوگ پریے لیڈر ہے تو وہ یوگی آجتنا اور یہی وجہ ہے کہ بنارس کے روڈ شو میں یوگی جی کو ڈاک صاحب جرا یہ لائن دوبارہ ریپیٹ کریے ہو سکتا جبان پھسر گئی ہو آپ کہہ رہے ہیں ایف آم ناٹ رونگ آپ کہہ رہے ہیں کہ یوگی کی لوگ پریتا اتر پردیش میں موڈی سے زیادہ ہے ایم آئی رائٹ سر ڈیفرٹلی نریندر موڈی کے بارے میں اس سماعے اتر پردیش میں آپ چلے جائیں گے تو ایک خاص طب کا آپ چھوڑ دیجئے اس کے بعد تو وہاں الوک پریتا ہے لوگ موڈی کے بارے میں سننا نہیں چاہتے لیکن ابھی بھی بھارتی جنتہ پارٹی میں یوگی آدھت نات کی لوگ پریتا ہے اور ہر سماج میں موجود ہے سب سے بڑی بات یہ ہے پورے ہندو سماج میں آپ کو دلیتوں میں بھی ان کو پسند کرنے والے لوگ مل جائیں گے لیکن آج آپ کسی دلیت سے پوچھے گا کیا موڈی جی کو وہ پسند کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں اسی لیے گھٹنے ٹے کے ہیں میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ نردر موڈی کو کہنا پڑا کہ میرے مکھ منتری ہے یوگی آدھت نات اسی لیے بنانس میں لے کر کے گئے بینا یوگی سے نوکہ پار نہیں ہوتی دکھ رہی موڈی جی کو اب وہ بات الگ ہے کہ وہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے لیکن یہاں تو ڈگمگا گئی ہے جو ہی کھیونہار تھے موڈی کے وہ ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے ناؤ ڈگمگا رہی ہے باور میں ہے اب آپ سوچتے ہیں کہ یوگی جی کو بٹھا لیں تو پہر ہو جائیں گے کتنا ہو جائیں گے یہ تو آنے والا بقت بتائے گا لگ سب یہاں تھوڑا سا ویروضہ بھاس اس سے پہلے میں شیطل جی کے پاس جاؤں تھوڑا سا ویروضہ بھاس مجھے لگا آپ کی بات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی گجرات لوبی کے جو جس کا نترت گجرات لوبی کا موڈی کرتے ہیں موڈی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مکھر منتری یوگی ہیں موڈی یوگی کو قریب لا رہے ہیں موڈی یوگی کو ساتھ لے کے اپنے رت پہ چل رہے ہیں دوسری طرف ان کے جو دوسرے ساتھی ہیں گجرات لوبی کے امیشہ وہ پوری پوری تلوار خیچے ہوئے ہیں یوگی کے ساتھ انہوں نے تو بلکہ کچھ دن پہلے تیسیے چلن سے پہلے لکھنوں میں میٹنگ کری تھی ساری کمان اپنے ہاتھ میں لے لی یوگی سے یوگی سے سب کچھ چھیننا چاہتے ہیں یہ تو کونٹرڈکشن ہی نہیں کوئی کونٹرڈکشن نہیں امیت شاہ کسی بھی قیمت پر یوگی آدھتنات کو پیدل کرنے کے موڈ میں ہے اتر پردیش میں جس رت پر سبار ہے یوگی آدھتنات اس سے بھی اتارنے کے موڈ میں ہے اب آپ چوچھئے یوگی جی کے پاس ہے کیا کہیں وہ ٹکٹ بانٹ نہیں سکتے نہ بیدان سبہ کی چناؤ میں نہ لوگ سبہ کی چناؤ میں منتری ان کے ہے نہیں ڈی جی پی سے لے کر کے اور مکھ چیپ سکیٹری وہ یوگی جی کے ہے نہیں یوگی جی کے پاس ہے کیا لے دے کے ان کے پاس کچھ تھاکور نیتا تھے کچھ بدھائک تھے کچھ تھاکور لوگی تھی اس کو بھی امیت چھائے لگاتار دھرنجے سنگھ کو دیکھ لیجیے راجہ بھائیہ کو دیکھ لیجیے تو جتنے بھی تھاکور لوگی ہے اس کو بھی امیت چھائے کہیں توڑنے اور بکھرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن موڈی جی کی مشکل یہ ہے کہ اتھا پردیس سے وہ یہاں سے سیٹے لے کر جانا چاہتے ہیں 75 کا لقص تھا اور وہ جانتے ہیں کہ بینا یوگی کے سنبھاؤ نہیں ہے تو یہ کنٹر اڈکشن نہیں ہے گجراتی لہوی کا امیت شائی کی جو مہتوا کانکشاہ ہیں اس کے بیچ میں تو یوگی ہی آ رہے ہے نا تو ایک ان کو ہٹانا چاہتا ہے دوسرا ان کے بجائے سے نوکہ پار کرنا چاہتا سمجھ گیا بڑی وچیت رستی آپ نے رکھ دی ڈاک ساب شیط جی کو بڑی مشکل آ جائے جواب آپ کہہ رہے کی یوگی جی کا ساتھ بھی لینا ہے اور یوگی جی کو ہٹانا بھی ہے مطلب یہ تو بڑا کانٹر ڈیکشن ہے مطلب اس میں تو پیرا ڈاکس کہتے ہیں انگریز میں ان سے ساتھ بھی لینا ہے اور ان کو ہٹانا بھی ہے شیط جی یہ ساتھ بھی چاہیے اور آپ کو ہٹا بھی دینا ہے تو کیا یوگی آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اندر وہ political سمجھ ہو گئی اب تو دوسری بار مکھے منتری کیا یوگی سمجھ رہے ہیں کہ اگر پرچند بہومت کے ساتھ موڈی شاہ آتے ہیں اگر پرچند بہومت کے ساتھ موڈی آتے ہیں میں صرف یہ پوچھتا ہوں کی پھر کیا یوگی مکھے منتری بنے رہیں گے اتر پردیش کے اگر موڈی کو بہومت بہومت اس کا بلکل سیدھا ریپلی کا مدھے پردیش ہے مدھے پردیش میں جب چناؤ شروع ہوا تو موڈی جی نے اپنے ساتھ وہاں کے تدکالین مکھے منتری کو نہیں رکھ بہت ساری شیوراج جی کو دور دور رکھ لیکن شیوراج جی نے ایک سکیم چلائی تھی اور ریپورٹ آنے لگی کہ شیوراج جی اس سکیم کی وجہ سے اپنے لوگوں میں بہت پاپلر ہے شیوراج محلاؤں میں بہت پاپلر ہے شیوراج جی بڑی محنت کر رہے تھے اور محلاؤں کے بیچ بڑے لوگ ایک دم آج چناؤں کے بیچ یوگی جی کی ضرورت ہے تو یوگی جی بلکل آپ کو بگل میں ملیں گے سب جگہ ملیں گے پھوٹو میں ملیں گے پھرے میں ملیں گے گاتے بجاتے ملیں گے سبھا کرتے ملیں گے لیکن اگر بہومت اس طرح سے آیا جیسا بہومت آج ہے تو یوگی جی پھر آپ کو جون جولائی میں نہیں ملیں گے ایز مکھ منتری نہیں ملیں گے باقی تو پارٹی میں بہت شپت لیلی پردھان منتری کی تو چار جون کے بعد یوگی نہیں رہیں گے مکھ منتری دونوں میں سے جانا ہوگا اگر موڈی جی نے شپت دو سو اسی نبی سیٹ کے ساتھ بی جی سیٹ کے ساتھ لی چونکہ اتنی تو نہیں آ رہی ہیں تو تب کی یہ ستھتی ہے کی یوگی کو جانا ہوگا بلکل یوگی نے کسی کو بھی وہ کسی کو سب کو نہیں چاہتے وہ یوگی کی بات میں سب کو صاف کر دیا اب اکیلے یوگی بچے ہیں باقی سب صاف ہو چکے ہیں باقی سب ایسے لوگ ہیں جو ان کی گاڑی کے پیچھے پیدل چوستہ ہو جاتا ہے دیش کی تو اس سب کا استعمال یوگی جی کی پرسنیلٹی بنانے میں ہو رہا ہے یہ موڈی جی کو کیسے پسند آ سکتا ہے موڈی جی کو پسند ہے ان کے اس باری بجٹ پہ اور جڑ جائے اور یہاں کوئی ایک ایسا آدمی رہے جو پہلی دوسری بار کا ایمیلے ہو جو اس بات سے رات میں سو ہی نہ پائے کہ میں مکہ بڑی چرچہ چل رہی بڑی چرچہ چل رہی ہے پروفیسر صاحب بڑی چرچہ چل رہی رائے بریلی میں کل پانڈے جی سماج وادی پارٹی کے ودائیک ان کے ہمیشہ گئے تھے رائے بریلی میں اور ہاتھ جوڑے امیشہ نے پانڈے جی سے پانڈے جی گھر سے باہر نکلو پانڈتوں کو رائے بریلی کے خیج کے لاؤ بھاچ پا میں اور ایسا چرچہ ہو رہی ہے کہ اگلے مکہ منتری آپ بھی ہو سکتے ہیں سماج وادی پارٹی کے ویدائے تو کیا میں یہ مانو کی یوگی مینٹلی پریپیر ہیں اور اگر مینٹلی پریپیر ہیں یوگی تو پروفیسر صاحب کیا یوگی اور یوگی کی ٹیم دھیرے دھیرے ہاتھ کھیچ رہی ہے کیا جو کچھ آپ دیکھ رہے سب آپ چارکتہ ہے کیا صرف اور صرف پریجنس یوگی کی ہے لیکن یوگی نے ہاتھ کھیچ لیے ہے اس چناہوں سے یوگی کی ٹیم میں کم سے کم تھاکروں سے جب آپ بات کرتے تو یہ ہی لگتا ہے دیپک جی جو پرچی بھوپال گئی تھی جو پرچی جیپور گئی تھی ایسی پرچی یوگی جی سپنے میں یوگی جی باکف ہیں اور یہی بزے ہے کہ پچھلے دنوں انہوں نے تھوڑا بہت دکھایا تھا اس سے فرق تو کچھ پڑا ہے وہ دو دو ڈیپٹی سی جو کودے پھانے گھوم رہے تھے نا وہ آج کل آدرش ہیں چلے گئے ہیں کہیں پرشت بھومی میں یوگی جی یہ بھی جانتے ہیں کہ موڈی جی جتنی محبت پسند کرتے ہیں اتنی عدابت بھی کرتے اور وہ حساب کتاب برابر کرتے ہیں اور یہی وضائع ہے کہ یوگی جی آپ چارکتہ نبھا رہے ہیں جہاں موڈی کہتے ہیں آپ کہ یہ کہنا ہے کہ کہ بہت پر تک طور پہ یوگی جو ہے جس طرح سے وہ باقی چناؤ میں پچھلے لگے تھے اتنی محنت نہیں کر رہے جس طرح سے 2019 میں لگے ہوئے تھے اور آپ کہ سکتے ہیں کہ چار جون کے بعد ان کی چھپٹی بھی ہو سکتی ہے ایک بہت مضبوط مدی یوگی اور ان کے سمرتکوں کے لیے بہت انکول نہیں ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا شیطل جی آپ سے اگر یوگی اور گجرات لابی میں ٹیوننگ ٹھیک نہیں ہے تو کیا اس کا فائدہ راحل گاندھی اور اکھلیش یادف کو ملل ہے کیونکہ ان کی ٹیوننگ میں بہت اچھی دیکھ رہا ابھی کنوج کی صبح میں راحل گاندھی نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس بھائی کو جتانا ہے راحل گاندھی نے اکھلیش کو اپنا بھائی بتایا کہ اس کو آپ جتائی اکھلیش اور راحل کی گرفت میں دیرے دیرے اتر پردیش آرہا اور ہر چرن کے بعد یہ جو انڈیا لائن ز ہے یہ جو chemistry ہے یہ جو chemistry کے ساتھ arithmetic بدل رہی ہے کیا راحل اور اکھلیش اور پریانکا اور ڈیمپل کیا یہ ایک team کی طرح ایک synergy دکھ رہی ہے آپ نہیں وہ synergy ان کے ساتھ کھڑے ہونے بولنے بتلانے میں بھی دکھ دیشن میں اور خاص کر یو پی میں دکھ رہی ہے اور یو پی میں اس کا اثر یہ ہے کہ تین بڑی فیکٹر شناؤ میں generate ہو گئے ایک مہنگائی اور آرثک اسفلتاؤں سے جو بیروشگاری پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو آدھار بھوت ورگ اس بی جے پی کا رہا ہے موڈی پولٹکس کا رہا ہے یعنی سمر ان جاتیوں میں پیسیو نس آگئی ہے ان میں جوش نہیں ہے اس بات کیونکہ ان کے گھر کی حالت جو مالی حالت ہے اور جو ان کی بیروشگاری ہے وہ ان کی ٹانگ کھیچ رہی تو ان کا سمر تھن جو ہے پی سیو ہو گیا ہے ایک نمبر دو جو ایسے بات خرے تھے جن کا اپیوگ کر جو وپکش قیمت ہوتے تھے ان کو بانٹ دیا جاتا تھا جیسے اویس ان کا رول مائنورٹی میں ختم ہو گیا اب ایک رول بچا تھا وہ مائنورٹی جی کا مائنورٹی جی کے رول کو بھی جب سے کانگریس نے کھڑگے جی کو اپنا پریسیڈنٹ بنایا ہے چناؤ کے جریے اور جب سے کھڑگے جی نے کمان سبھالی ہے اور جب سے راحل گاندی نے ساماج نیائے کے سوال کو سمویدھان کے پرشن کو آرکشن کے پرشن کو اپنی پوری ایمانداری سے اور وہ ایمانداری لوگوں میں وشواص پیدا کر رہی ہے اس کے ساتھ پرستو کیا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ سیکشن جو ہے ایک بہت بڑا سوسیل سیکشن اس میں بھی انڈیا آکرشن بہت تیجی سے بڑھا رہا ہے جو ہر بڑھا جی ان تین کار کی وجہ سے انڈیا گھٹ بندن اس چناؤ کی مکھ طاقت میں بدل گیا ہے اپنی کچھنائیوں سے جوج رہی ہے ایک بگ چینج ہم بتا رہے ہیں کہ راحل اور اکلیش جس طرح سے دونوں کے بیچ میں ایک سینرجی ہے اور جہاں تک ان کی ایک سوچ ہے جو راجنیت وچار دھارہ وہ بھی اٹریکٹ کر رہی ہے اور دوسری طرف امیش شاہ موڈی اور یوگی آدیت نات کہیں نہ کہیں ایک بھیتر گھات ہے اندر یہ اندر کھے میں بازی ہے تلوار کچھ جو شیطہ صاحب نے کہا اگر سمویدھان کے ڈر سے سمویدھان بدل نہ دے موڈی اگر چار سو پار چلے جائے اس ڈر سے دلیتوں کو لگتا ہے کہ ریزرویشن نہ چلا جائے امبیت کر سمویدھان گیا تو ان کے لئے بہت سنگ کٹ ہوگا سچ بھی ہے آج بھی دلیتوں کی حالت بہت اچھی نہیں تو دلیتوں کو یہ ڈر لگتا ہے اور مسلمان تو امیش اور موڈی کو ہر قیمت پر ہٹانا چاہتا ہے مسلم اور دلیت کیا آپ کو لگ رہا ہے ایک نئی طرح کی راجنیت باجی کو پلٹنے میں کامیاب ہو رہے ہیں کیا آپ کو لگ رہ ہے کہ دونوں ایک بہت بڑا طبقہ یہ انڈیا آلائنز کی طرف جا رہا ہے اور اس میں یاد ووٹ بھی اگر میں جوڑ دوں اور اگر اس میں کچھ اتی پچھرا جوڑ دوں تو بہت ہی کنسولیڈیٹ ہو کر ایک موشت ووٹ کہ راحل اور اکلیش کی طرف جاتا دکھ کی بل مائنورٹی میں نہیں بلکہ راحل اور اکلیش کے ایک ساتھ آنے سے ایک بھرات تو بھاؤ دکھانے سے سوڑ تب کے میں بھی اور دلیت ان دونوں کی کیمیسٹری بن گئی ادر ہم تینوں لوگ یو پی سے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ سپا کے ساتھ دلیت بوٹ جانا مشکل ہوتا ہے ادھار اپر کاشت بھی سپا کے ساتھ جانے میں تھوڑا سا سکش آتا ہے راحل گاندھی کے آنے سے یہ ہوا ہے کہ وہ ایک جس کو باؤنڈنگ کہتے ہیں وہ بن گئی ایک فائنل question last question شیطل جی شیطل جی اگر دلیت مسلم اتھی پچھڑا اور کچھ فلوٹنگ ووٹر اگر یہ ساتھ بیٹ جاتے ہیں سائیکل پر آکر آپ کو لگتا ہے کہ بی جو پچھلی بار 62 سیٹے لائی تھی 62 اسی میں سے کیا 62 سے بی جی پی نیچے جا رہی ہے اور اگر نیچے جا رہی تو کتنا جا رہی ہے دو لائن میں جواب بہت سمپل جواب ہے آج کی چناؤ میں تیرہ کی تیرہ سیٹے بی جی پی تھی اس میں سے ایک سیٹ چھوڑ کے باقی ہر سیٹ انہوں نے پچاس پرتیشت سے زیادہ مت پا کے جیتی تھی اب آج آپ فیلڈ ریپورٹر سے پوچھ لیجے کہ ان میں سے کتنی سیٹیں انڈیا جیت رہا ہے اور کتنی سیٹیں انڈیا جیت رہا ہے اس میں اس کا ریزلٹ چھپا ہوا ہے اور جو بھی اس کا اتر ڈھوڑنا چاہتا اس کے لئے اتر ہے میں ایک اور چیز اس میں جوڑنا چاہتا ہوں جو آپ نے کہا ای بی سی نہیں دو بڑی پچھڑی جاتیوں کو ایک بڑی پچھڑی جاتی جو ان کی اپنی ہے اس کے ساتھ جوڑنے میں سفل رہے ہیں وہ ہے نشاد اور شاک کشواہ موریا یہ سب ایک ہی ہے یہ دو بہت بڑے سمدائے ہیں اور اس کے بعد قرمی ان تینوں کو اس بار یادو کے ساتھ جوڑنے میں اکلیش یادو بہت بڑی حد تک بہت ساری سیٹ پر سفل ہے اور اس کے نتیجے شیطل جی تھوڑا سا ہم لوگ فرینک ہو جائے سٹیٹ فارور ہو جائے کیا موڈی جی ساٹ سیٹے لے جا موڈی جی کی پارٹی اور انڈیا اور انڈیا جو بچی ہوئی اکتالیس سیٹے ہیں جو انتالیس پہ چناؤ ہو گیا اس میں ہو سکتا ہے کہ انڈیا چودہ پندرہ ہو سولہ ہو اٹھارہ ہو بارہ ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن بارہ سے کم نہیں ہوگا جو اب تک چناؤ ہوا ہے لیکن جو اکتالیس بچی ہوئی ہیں ان اکتالیس کی اکتالیس میں لخنو اور برارش چھوڑ کے ہر سیٹ مقابلے میں ہے کیا ہم مانے کی موڈی جی اسی میں سے پچاس پچپن پر رکھ رہے ہیں رت پچاس پچپن پر رک رہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پچاس سے بھی نیچے ہو سکتے ہیں اور پچپن بھی ہو سکتا ہے ساٹھ بھی ہو سکتا ہے پچاس جی پروفیسر سار پچاس پچپن ساٹھ دیکھیں حالات یہ ہے میں شیط جی کو بھی سمجھتا ہوں کہ پچھلے چنابوں میں جس طرح سے ہم لوگوں کا ویسلیشن کئی بار اس مدی پردیس کچھ ناؤ میں غلص تھابیت ہو تو بڑا ڈر لگ رہا ہے اس لئے بولا نہیں جا رہا سچ بات تو یہ میں پوری اماندار سے میں جو اندر محسوس کر رہا ہوں وہ ہی بولوں گا بی جی پی اس سمائے تیس سے پی سیٹ پر ہے اس کے اوپر نہیں ہے اس کے اوپر ہے ہی نہیں اور اگر اب جو آج ہوا لکھین پور خیری میں اب اگر یہ ہو رہا ہے تو ہم لوگ نہیں دیکھ رہے ہم لوگوں کا ویسلیشن کبھی نہیں ہوا لیکن اندر کھانے کیا ہو رہا ہے یہ ہم کو نہیں ملوم پولیس بولڈ فگر ڈاک صاحب نے دے دیا اپنی پسنالٹی کے ساب سے لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو پلس آف ووٹر ہے خاص کر دلیت مسلم آتی پچھرا بیک پر یا کچھ راج پود یا کہیں کہیں برامن پلس آف ووٹر یہ اشارہ کر رہی ہے چوتھے چرن کے رائی بری میں اور پھر لاز فیس جب ہوگا تو اس میں موڈی جی چناؤ رہ رہے بنا رہے سن تب تک ہم آکلن کرتے رہیں لیکن آج میں صرف بات چیت لیں thank you so much for joining this program